پور وانچل میں جس کا چلتا رہا سکہ کیا خوا اس کے ساتھ جہاں جنم لیا وہاں نہیں کی راجنی تھی ویروڈیوں کو ڈرانے والا مختار صرف ایک بار ہی گازی پور سے کیوں لڑا چناف در کر کیوں چھوڑ دیا میدان گازی پور کا رہنے والا مختار انساری پھر مو سے کیوں راجنی تھی کرنے کے لیے خوا مجبور مختار انساری یہ نام ایسا ہے جو اپنی پہچان کے لیے محتاج نہیں ہے یہ بھلے ہی انہوں نے بدنامی سے حاصل کیا ہو لیکن بدنام ہوئے تو نام ہوا نہ شاید پور وانچل کا بہو بلی مختار انساری یہی سوچ رہا ہوگا مختار انساری پور وانچل کا روبین ہڈ بھی کہا جاتا رہا ہے مختار انساری کے کرائم کے بارے میں ہم چرچہ نہیں کریں گے بس ان کی راجنی تھی کے بارے میں بات کریں گے مختار انساری گازی پور کے رہنے والے ہیں باوجود اس کے اس نے گازی پور سے چالیس کلومیٹر دور مو کو کیوں اپنی راجنی تھی کرم بھومی بنایا اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے کیا کوئی راجنی تھی مجبوری اس کے لیے ذمہ دار ہے مافیا مختار انساری گازی پور کا رہنے والا ہے لیکن اپنے راجنی تھی جیون میں وہ مو صدر سے کئی بار ودھائک نرواجت ہوا ہے مختار خود گازی پور کے محمد آباد کا رہنے والا ہے محمد آباد ودھان سواق شیطر سے اس کے پڑے بھائی افضال انساری کئی بار ودھائک رہے ہیں ایسے میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ مختار گازی پور کی جگہ مو سے چناب کیوں لڑتا ہے اس کی وجہ کیا ہے یہ ایک واجب سا سوال ہے پوروانچل کی راجنی تھی کو جاننے والوں کے ذہن میں یہ بھی سوال ضرور آئے گا آخر کیا بات اپنے راجنی تھی کریئر گازی پور سے شروع کرنے والے مختار انساری کو آخر کیا ہوا جو انہوں نے اپنی جن بھومی پر وشواس کرنا چھوڑ دیا جہاں جن لیا وہاں وشواس نہ کر کے اپنے ننہال کی اور رکھ کر لیا دراصل اپنی راجنی تھی جیون کا پہلا چناب گازی پور سے لڑا تھا گازی پور میں 1994 کے بدان سبا چناب کے دوران بی ایس بی کنڈیڈیٹ وشونات منیم کی ہتیا کے بعد اپ چناب ہوئے تھے اس اپ چناب میں مختار نے کمیونسٹ پارٹی کے سمبل پر چناب لڑا تھا لیکن مختار جیت نہیں پایا تھا اسے دوسرے نمبر پر ہی سنتوش کرنا پڑا تھا کہا جاتا ہے کہ یہی وجہ ہے جو مختار انساری نے پھر وہاں سے چناب لڑنے کی زہمت نہیں اٹھائی لیکن اصل وجہ یہ نہیں ہے حالانکہ اس چناب میں ہار کے بعد وہ بی ایس بی کی سکریہ راجنی تھی سے جڑ گیا تھا سال 1996 کی بدان سبا چناب میں ماؤ صدر سے بدھائی ایک نرواشت ہونے میں کامیاب گوا تھا مختار کے گازی پور چھوڑ ماؤ جانے کی کچھ وجہ بتائی جاتی ہے ماؤ میں مسلم مدداداؤں کی سنکھیا گازی پور کی طلنا میں زیادہ ہے مختار کو لگا کہ اسے مسلم مائنورٹی ووٹروں کا کھل کر سمرتن ملے گا دوسرا مختار کے نانا بریگیٹ اسمان ماؤ کے بی بی پور گاؤں کے رہنے والے تھے مختار کو یہ لگا ہوگا کہ ماؤ سے چناب لڑنے پر وہ اپنے نانا اور ننہیال پکش کے لوگوں کے ساماج ایک راجنیتک کنیکشن کا فائدہ لے پائے گا مختار اپنی یوہا وستہ میں کرکٹ کے شوکین رہے وہ اکثر کرکٹ ٹیموں کے ساتھ ماؤ میں ٹورنمنٹ کھیلنے جائے کرتے تھے جس سے ان کی ستھانیے یوہاوں میں کچھ حد تک پہچان بن گئی تھی اب وہاں کے ستھانیے لوگوں کا کہنا ہے یہ سب کچھ وجہ رہی ہوں گی جن کے کارن مختار گازی پور کا چناب ہار سے ناکش تھا اسی لیے راجنیتی کرنے کے لیے ماؤ کو زیادہ مفید سمجھا بھوگولی کے ستھی سے بھی دیکھا جائے تو گازی پور قریب ماؤ سے چالیس کلومیٹر ہی دور ہے ماؤ صدر سے کئی بار ودھائک رہنے کے بعد دو ہزار بائیس میں مختار نے اپنے بڑے بیٹے کو ماؤ صدر سے چناب لڑایا سبحاسپا کے سمبل پر مختار کا بیٹا عباس انساری چناب جیتنے میں کامیاب رہا لیکن بیتے سمجھ میں اس پر کئی آپرادک معاملے درج ہوئے اس کے پرنام سوروپ وہ جیل میں بند ہے عباس کو فیلحال یوپی کی کازگن جیل میں بند رکھا گیا